مکم کے رحمہ عباسد جریل صاحب عباسد صاحب بہت شکریہ آپ نے اب تک نیوز کو اپنا وقت دیا یہ فرمائے گا کہ جمہوری دور میں کیا یہ غیر جمہوری اقدام ہے اس طریقے کا افسوسناک واقعہ دیکھنے میں آیا ہے جہاں پر متعدد افراد بھی زکنی ہوئے ہیں متعدد افراد جہاں بھاگ بھی ہوئے ہیں آپ مجھ سے سوال کریں گے جی سر جی متعدد قومی موومنٹ اس پوری سورتیل کی بھرپور انداز مضمت کرتی ہے اور یقینا یہ انسانیت سوز واقعہ ہے جو آج الاس صبح دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ایک بیریئر کے ایشو کے اوپر جو ہے اس کو اٹانے کے حوالے سے جب چیزیں کی گئیں اور اس میں جو ہے وہ شدت جو ہے وہ اختیار کی گئی خاص طور پر پولیس کی جانب سے اور جو اٹراسٹیز ابھی ہم میڈیا کے ذریعے بھی یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ پولیس جس بے دردی سے لوگوں پر جو ہے وہ لاکھی چارج کر رہی ہے گولیاں برسا رہی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان عامی تحریک کے جو ہیں متعدد کارکنان جس میں بشمول خواتین جو ہیں اس میں اب تک دو خواتین جو ہیں شہید ہو چکی ہیں اور تقیب ان کے چھے ان کے جو مرد حضرات ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اور درجن و افراد زخمی ہیں اور درجن و افراد کو جو ہے وہ گریفتار بھی کیا گیا ہے یہ قابل مضمت عمل ہے اور کوئی بھی زیش اور انسان اس پورے صورتحال کو جو ہے وہ اپریشیئٹ نہیں کرے گا ایک وہ صورتحال جو پورے ملک میں سب کے سامنے رونما ہیں اور گزرشتہ دن ہی ہم نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں جو دہشتگردی کی جو لانت اس وقت پورے ملک پر جو چھائیوی ہیں اس کے خلاف پاک فوج جو ہے ان سے جو ہے ورنبردازمہ ہونے کی اپنی پوری برپور کوشش کر رہی ہے اور ان تمام لوگ کا قلعہ کمہ کر رہی ہے اور اس صورتحال میں کہ جہاں دانش مندانہ اخترام اٹھانے چاہیے تھے وہاں پر اس طرح کی صورتحال جو وہ کریئیٹ کی گئی ہے جو کہ کسی بھی سطح پہ چاہے وہ کوئی سیاسی جماعت ہو یا مذہبی جماعت ہو یا پاکستان کا عام شہری ہو اس صورتحال کو جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ کہیں بھی نہیں اس کو سرائے گا واصل جلیل صاحب کل اسیملی میں ہم نے دیکھا جب وزیراعظم نے حمایت کی آپریشن کی اور باقاعدہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا تو تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے اس کا خیمگزم کیا اور حکومت کے ساتھ پر کھڑے نظر آئے لیکن اس عمل سے پنجاب حکومت کا اور پنجاب پولس کی جانب سے جب یہ عمل کیا گیا ہے تو حکومت کو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تو حکومت نے ایسا اقدام کیوں لیا کہ لوگ ان کو زیر تنقید کریں دیکھیں جب طاقت کا نشاہ ہوتا تو شاید اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی آتی ہے وقت میں ثابت کیا ہے اور اس طرح کی کئی سارے واقعات ہمارے سامنے ماضی میں بھی رہے ہیں کہ جب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اقلے کل ہو گئے ہیں اور وہ چیزیں جو فیصلہ کریں گے وہ بہتر ہوگا تو میرے خیال سے وہ چیزیں سب کے سامنے آگئی ہیں اور جس طرح میں نے آپ سے کہا بھی کہ جہاں پاکستان استعمام تر صورتی علیہ و خاص طرح پر وار ان ٹیرر کو جہاں فیز کر رہا ہو تو وہاں اس طرح کے اخدامات ایک اپنا جو بھی مددہ وہ تعلق عدی صاحب بیان کرنے آ رہے ہیں تو ان کو کرنے دیا جانا چاہیے اس میں پریشانی کی بات کیا ہے ایک جمہوری دور میں ہر ایک دور میں ہر ایک جمہوری حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی اگر کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کسی بھی حوالے سے اس کو کہنے دیئے ہیں اس طرح کیا ہوتا مگر اتنا کی صورتحال کر کے جو ریزینمنٹ پبلک کے اندر جو کریئیٹ ہوئی ہے جس کا انڈریسٹ پورے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے پلکس پورے پنجاب میں دیکھا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال آگے چل کے جو ہے وہ یقیناً اچھی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے یقیناً اس کی جو ہے وہ امپیکٹ جو ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوں گے بہت شکریہ